شہر کرنول کے روزداروں کے لیے ایک خوشخبری ویکسینیشن اب افطار کے بعد بھی شہر کرنول کے منصفل کورپوریشن کی آفیس میں آج منصفل کمیشنر ڈی کے بالا جی نے شہر کے اماموں کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس میں کرنول ایمیل حفظ خان ڈسٹرک مینورٹیز ویل فیر آفیسر شیخ محبوب باشا کرنول ڈی ایس پی محیش اور کرنول ٹرافک ڈی ایس پی محبوب باشا شامل تھے اور اسی کے ساتھ منصفل کمیشنر ڈی کے بالا جی نے کہا گوجشتہ کرونا کی وبا سے بھی یہ دوسری لہر کی کرونا کی وبا بہت خطرناک ہے اور انہوں نے اماموں سے گزارش کی ہے کہ وہ ہر نماز میں نماز آنے والے مسلیوں کو بتائے کہ کرونا کی دوسری وبا بہت ہی خطرناک ہے جس میں ہر کوئی اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و آیال کا خیال رکھے جیسے کہ کوئی گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک لگائے سابون سے اپنے ہاتھ دھولے یا سانیٹیزر لگائے اور سماجی دوریاں یعنی سوشل ڈسٹنسنگ رکھے اسی کے تعلق سے شہر کے سارے مساجیدوں کو کرونا کے گائیڈ لینس ڈسٹرک مینورٹی ویل فیر آفیسر کے ذریعے پہنچائے جائیں گے کوئی بھی اگر اس گائیڈ لینس کے خلاف جائے گا تو اس مسجد کو صرف پانچ مسلیوں سے نماز پڑھنے کا حکم جاری ہو جائے گا ویکسینیشن کے تعلق سے کمیشنر سے دپی ٹیمز نے بتائے کہ زیادہ تر مسلمان روزے کی حالت میں ویکسینیشن لینے کو تیار نہیں ہے جبکہ فتوہ بھی جاری ہو گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ویکسینیشن لے سکتے ہیں پھر بھی زیادہ تر مسلمان فتوے پر نہیں تخوے پر چلتے ہیں دپی ٹیمز کے مشورات سن کر منصفل کمیشنر ڈی کے بالہ جی نے فوراں کرنول کے مسلمان روزداروں کے افتاری کا خیال رکھتے ہوئے افتاری کے بعد ویکسینیشن دلوانے کی سہولت فرہم کی اور وہی کرنول ایمیل حفیظ خان نے کہا ہے کہ ہر کوئی بھی ویکسینیشن دلوانے جس طرح سوشل میڈیا میں ویکسینیشن کے تعلق سے غلط فائمیا پھیلی ہوئی ہے وہ سراسر غلط ہے اور وہ بے بنیاد ہے اور پرانے بستی کے یاہو باشا مسجد کے امام نے کہا ہے کہ نالیوں کی صاف صفائی برابر نہیں ہو رہی ہے تو اس کے جواب دیتے ہوئے کرنول ایمیل حفیظ خان نے کہا کہ بڑی نالیوں کو ہی روزانہ صاف کریں گے اور چھوٹی نالیوں کو جو ہے پندھ ہر پندرہ یا بیس دن میں ایک بار صاف کیا جائے گا ویکر سیکشن کے ایک مسجد کے امام نے کمیشنر اور ایمیلے سے پوچھا کہ آپ ہمیں روزانہ پانی نہانے کو کہہ رہے ہیں لیکن ویکر سیکشن کا یہ حال ہے کہ پینے کو پانی کیوں ترس رہے ہیں ہر چار دن میں ایک برطا بابی ہمیں پانی صحیح نہیں آتا اس کے جواب میں کمیشنر نے کہا ہے کہ ویکر سیکشن میں پینے کے پانی کا بہت بڑا پرابلم ہے وہ زلد ہی سے زلد ٹھیک کر دیں گے کہ کرونا جس طریقے سے پھائل رہا سارے ہندوستان میں آپ سب لوگاں جو ہے دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ واتس اپ پہ اور یہ چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ گھر تک شاید نہیں پہنچیں گا بھول کر اب تک تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اندرپتے سٹیٹ میں اور کرنول میں اتنا شدد سے جو ہے نہیں پہنچا ہے جتنی شدد سے شاید جو ہے مہاراشترا میں یا دلی میں یا اور دوسرے بڑے سٹیز میں ہیں مگر یہ چیز کبھی بھی آپ کے گھر تک پہنچ سکتی اس کے لیے آپ کو ماسک پہنا ضروری ہے آپ کو کرونا کا ویکسین دلال لینا ضروری ہے آپ کو ویکسین دلال لینے سے ایک سے دیڑ دن یا دو دن تک آپ کو بخار آ سکتی تھوڑے لوگوں کو تھوڑے لوگوں کو بخار بھی نہیں آتی تو آپ کو ویکسین دلال لیں گے تو کرونا جو ہے ایک معمولی بخار کے ویسا ہو جاتا بلکہ بول رہے وہ دوسرے کمپلیٹ کرنا تو آنے والے دو مہینے آپ اگر ویکسین دلال بھی لیے تو بہت ایمپورٹنٹ ہو جا رہے تو پہلی چیز ویکسین ہی نہیں دلال رہے ہمارے لوگوں الگ 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 بات بول رہے کہ اس کو بخار آ جاتی یا اس کے وجہ سے جو ہے بات میں کچھتے بھی پرابلم ہو جاتا یا جو ہے بچے نہیں ہوتے بلکہ بول رہے یہ سب چیزوں کو جو ہے چیزوں کو جو ہے آپ لوگ مت مانیے آپ لوگ ویکسین دلال لیجے پہلی چیز that is the first shield for you second thing آپ کو ماسک آپ everyday پین کے نکلیے تیسری چیز آپ ہاتھ دھوتے رہیے سابون سے رہیے چوتھی چیز صبح میں نکلے جب آپ کائسا بھی پانی نہا کے نکلتے رات میں گھرکو گئے جب تک ٹوپی اگر ہے تو آپ کو بہت اچھی چیز ہے یہ تو سر کے بالوں کو بھی دھوکے چھٹویں چیز آپ کے بچوں کو باہر جانے مت دیجئے آپ کے بزرگوں کو باہر جانے مد دیجئے آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی دور جائیے آپ کا کام کر لیجئے واپس گھر کو آ کے بیٹھ جائیے یہ دو مہینے آپ لوگ جتنی احتیاط بڑھتیں گے اتنی اتنا بہتر ہے کیونکہ کتنے بھی ہسپٹل کیوں نہ رکھ دے جس طریقے سے یہ بیماری فیلری اس کو کنٹرول کرنا اگر آپ لوگ کی مدد نہیں رہی تو نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کی مدد کے وجہ سے ہی گورنمنٹ رندو ہسپٹلز رندو آپ کو مدد کر سکتے تو پہلے بدلاؤ حملوں میں آنا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے مساجد میں لوگ ہاں جم رہے ہم لوگ تو مساجد میں بلکل آپ جم سکتے گورنمنٹ ابھی آپ کو پابندی نہیں کری ہے مگر پابندی نہیں کری بلکہ آپ غیر ذمہ داری سے جو ہے آپ نہیں رہ سکتے آپ کو بلکل ذمہ داری سے جو ہے چلنا ہے ابھی جو ہے ہمارے مصفل کمیشنر صاحب اور پولیس ڈپارٹمنٹ یہاں پر جو ہے ایک بات تیہ کرے ہیں کہ اگر مسجد میں ہنڈیٹ پرسنٹ ماسک پین کے نہیں آ رہے ہیں لوگ جو ہے ہاتھ نہیں دھو رہے ہیں اور ڈسٹینسنگ نہیں مینٹین کر رہے ہیں تو ان مساجد کو جو ہے پھر سے پانچ یا دس لوگوں کے واسطے ہی پرمیٹ کر کے باقی کے لوگوں کے واسطے جو ہے وہ لوگوں کو روک دی جائیں گی کیونکہ یہ آپ کی بھلائی کے واسطے کرنا پڑ رہا ہم لوگوں کو مجبوری میں اگر آپ اپنے جو ایتیاد برتنا ہے اگر آپ نہیں برتے تو یہ چیز کو کرنا پڑ تاول کر بھی یہاں پہ ڈیسیشن لیا گیا ہے اور کئی چیزیں جو ہے سرکولر کے ذریعے مسجدوں میں اماموں کو دیے جائیں گے آپ لوگوں تک وہ چیز کا انفرمیشن پہنچیں گا آپ کی بھلائی کے لیے آپ سب لوگوں جو ہے اچھا رہنا آپ لوگوں کو کبھی بھی اس بیماری کے لپیٹ میں نہیں آنا آپ لوگوں کو کوئی خیشم کی تکلیف نہیں ہونا بلکہ ہم لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں جس کوشش میں آپ لوگ ہمارے کو ساتھ دیجئے سید محمود پیر بیرو ریپورٹ دو پیر ٹائمز